پاکستان کا مسئلہ ہندوستان کی گاہ اور میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں ہم لوگ اپوزشن میں وہ یہاں کی گورنمنٹ کو سوچ رہا ہوں گا ہماری وقت میں بھی جب حالات یا ماحول پششورار ہوتا تھا تب بات چیت ہوتی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کب حالات سیاسی طور پر اور بورڈر کے حساب سے ہماری ہندوستان کی سرکات یہ نحسوس کرے کہ تائم آ گیا ہے یہ ہم مرکزی سرکات پر سوچ رہا ہے میں یہی کہوں گا کہ کوئی توقع نہ کرے کہ بھائی پینسے کے لیے اُڑھا جائے میرا کام کرنے کے لیے جو آئے گا میں نے جس سے جو ہمارا ایجنڈا میرا چیپنس کے دوران تھا میں نے تو ایسا خود کھایا اور نہ کھایا کھانے دیا بلکہ قادم دنیا کا پہلا میں نے کام دن پر آیا جس کی بسپورپوشنگ پراپرٹی ہوگی وہ گورنٹ کی ہوگی اس لیے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ بھائی ہمیں آزاز صاحب پینسے دیں گے اور کہیں گے ہمارے ساتھ آؤ سٹیٹ کی بہتگی کا کام کرنا ہے سٹیٹ کو اس دلدل سے نکالنا اگر ان کے دل میں ذہن میں دماغ میں تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو یہ سمجھ کے آئیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے میرا جو ہاتھ ہے تو پورا ہاتھ میں نکالنا اگر نے کہا کی جو ملٹن بنین کو واپس آنا چاہیے شاہا کھائی یہ ماننا ہے جو اپنے راستے سے اپنے راستے سے بھٹک گئے یہ ذہنی 향ی ہے کہ وہ میلٹ بن گئے وہ شاید اور گران کتم کھا وہ شاید اس کا رجذار اس کا دوست بن گیا تو بہت سانگ ing یا ہم راستے سے یہ ہمارے بچے بچے ڈرنگ کھا رہے ہیں وہ بھی تو راستے سے بڑھتا تھا کوئی کم خرام نہیں ہے کیا آپ کا یہ مان ہے کہ ایسے کوئی پالسی نہیں ہے اسے طاقت کا استعمال ہے اسی لئے بڑھتا کہی جاتا ہے نہیں کیونکہ کئی وجہ ہیں اندرونی وجہات ہیں بیرونی وجہات ہیں بیروزگاری بھی یہ وجہات ہیں یہ تمام چیز ہیں میں جب چیپ نیسر تھا تو میں نے سکرپی فورسز کو کہا چند لڑکے میں فکٹ کے مجھے لئے انکاؤنڈر میمار میں پوچھنا چاہتا اور وہ نکلا کہ اس کی چار پانچ بہنیں بڑی ہو گئی تھی چاریس سات بچاس کی بیروزگار میں کسی نے اس کو پھر پیسے دانا شروع کر گیا تو ادھر آئی تو مجبوری ہو گئی تو ہر انسان کی کوئی لیے کوئی مجبوری ہے یہ حکومت کا کام کہ جو مجبوری سے جا رہے اس مجبوری ہو گئی